محترم ناظرین حضر سابق آج بھی ایک خوبصورت سینیریو جو شاید آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا لیکن اس طرح کا ماحول اور اس طرح کی خوبصورت سینیریو جو ایک طرح سے قدرتی ہے شاید دیکھا نہیں ہوگا تو آپ کی خدمت مارز کروں کہ جس جگہ ہم پہنچے ہوئے ہیں کھرمنکہ کے معروف علاقہ جسے ہر غسل کہا جاتا ہے اور ہر غسل کے بھی تقریبا آخری گاؤں ہیں اس علاقے کا نام چھندر ہے چھندر 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 اس علاقے کا نام چھندر ہے تو یہاں پر یہ جو بیٹ بکڑیوں کے لیے جو چارے کے طور پر یہاں پر باقیدہ جس کو پانی دیا جاتا ہے تو یہ قدرتی فہول جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت فہول ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے خصوصی لطف و کرم اور انایت ہے اور اس طرح کے مختلف انواع اقسام کے فہول اور ہر قسم کے مختلف رنگوں کے فہول آپ یہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی یہاں پر ایک اور فہول بھی یہاں مختلف قسم کے فہول جو آپ پر دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے لہٰذا جو لوگ وہاں سے بلدستان میں سیاحت کے لیے آتے ہیں انہیں کچھ معروف جگہوں کا تو پتہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو غیر معروف جگہیں ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے واقعاً اگر کوئی نیچرل بیوٹی اگر کسی نے دیکھنی ہو تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہ نیچرل بیوٹی ہے ایسی نیچرل بیوٹی شاید بہت کم جگوں میں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو پہاڑ تو بہت ملیں گے لیکن اس طرح کے قدرتی جڑی بوٹیاں اور قدرتی کیا ہے مختلف انوہ اقسام کے فہول آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو بہت خوبصورت جگہ ہے تمام آنے والے اور سیاہ سے یہیں التجا کریں گے کہ آپ ضرور یہاں پر تشریف لے آئیں اگر آپ قدرتی بیوٹی کا برپور انداز میں اگر آپ لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ موادیہ ہر غسل اور یہاں خاص کر چندر نامی جگہ میں ضرور تشریف لائیں تاکہ آپ حقیقی معنوں میں آپ قدرتی مناظر سے لطف اندوس ہو سکے انہی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ